بسم اللہ الرحمن الرحیم مستجد اکرام ہمارا جو یہ کافلہ ہے یہ مدینہ شریف کی پاک اور مقتدز زیارت کی طرف رما دوا ہیں اور مستجد اکرام ہمارے زیارت کے دو مقصد ہیں ایک دینی فیدہ اور دوسرا دنیابی فیدہ دنیابی فیدہ نفع نانقصان اور دینی فیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روز مبارک کی زیارت اور دوسر مبارک کے ساتھ جو جگہ خالی بچی ہے جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں وہ جنت کا پاک ہے جنت کا زمین ہے جنت کا ٹکڑا کہلاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اجگہ پر سسا کیا گویا اس نے جنت کے فر پہ ستا رہا مستجد اکرام وہاں پر راشت تو زیادہ ہوتا ہے ابھی تو ہے وہاں پر ٹائم لے کے جانا پڑتا ہے تو مستجد اکرام آپ کو جب بھی موقع ملے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ریاض الجنہ کے اندر سات ستونے ہیں ستونے ہنانا ہے ستونے علی ہے ستونے تہچت ہے ستونے انجیل ہے ستونے لوابہ ہے اور ستونے حضرت عزیل اللہ کا ستون ہے یہ جو حضرت عزیل اللہ کا ستون ہے اس ستون پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں بتا دوں اس ستون پر نفل ادا کرنے سے اتنا ثواب حاصل ہوتا ہے کہ لوگ یہاں پر آ کر قرآن دازی کرنا شروع کر تو مستجد اکرام آپ کو جب بھی موقع ملے کوشش کرنی ہے کہ ایک ستون پر نفل ادا کرنی ہے اور مستجد اکرام انشاءاللہ بھی ہمارا زیارت کا سنسلہ شروع ہوتا ہے جیسے جیسے زیارتیں آتی جائیں گی میں آپ کو تفیلات پتہ در ہوں گا انشاءاللہ جس مقام پر ہمارا شریع ہوگا تو مستجد اکرام آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ٹائم کی جو ہے بلکل ببندی کرنی ہے مستجد اکرام اگر آپ لوگ ٹائم کی بلکل ببندی کریں گے تو انشاءاللہ مدینہ شریف کی چھوٹی بڑی جتنی ساری زیارتیں ہیں میں آپ کو ساری زیارتیں کروا دوں گا اور انشاءاللہ یہ جو زویر کی نماز ہے وہ آپ نے حرم شریف میں ادا کرنی ہے کرنی ہے نا مستجد اکرام انشاءاللہ ہماری پہلی جو شان والی زیارت ہے وہ ہے سبا مساجد میدان فتح میدان عذاب جو جگہ کے نام ہیں اس مقام پر جو ہے اسلام کی تیسری بڑی جنگ لڑی کی تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا مشورے کے لیے کہ جنگ کیسے لڑی جائے تو سب صحابہ کرام نے اپنا اپنا مشورہ دیا جس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مشورہ دیا کہ جب ہمارے ایران میں جنگیں لڑی جاتی تھی تو خندہ خود کا جنگیں لڑی جاتی تھی تو ان کا مشورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند دیا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزوہ کھندک خدوائی ساڑھے تین کلومیٹر لمبی جبل عود کے مقام تک تو گزوہ کھندک خودتے خودتے کھو صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے عرض کی یا رسول اللہ ہم تین چار دن سے بھوکے ہیں بھوک کی وجہ سے اپنے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں میں آسو آگئے تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے مبارک سے کرتہ اٹھایا تو دو پتھر باندھے ہوئے تھے تو ساتھی حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ نہ دیکھ رہے تھے وہ فوراں بھاگے دوڑے اپنے گھر گئے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کیا بچا ہوا ہے تو ان کی بیوی نے کہا کہ ڈھائی کلو جو کاٹا اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے تو حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے عرض کی یا رسول اللہ آج اب کچھ صحابہ کرام کو لے کر ہمارے گھر دعوت پر آجائیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دعوت قبول فرمائی تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پندرہ سو صحابہ کرام کو دعوت دی مطلعہ اکرام دائی کلو جو کاٹا اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ کم سے کم پندرہ لوگ کھا سکتے ہیں بیسو لوگ کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ تو نہیں کھا سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پندرہ سو صحابہ کرام کو دعوت دی اور فوراں حضرت جعبیر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچ گئے بکر کے تو حضرت جعبیر دیکھ کر خموش کھڑے تھے وہ اپنی بیوی سے مشرع کرنے لگے کہ میں نے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند صحابہ کرام کا کہا تھا اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو پندرہ سو صحابہ کرام کو دعوت دیتی ہے تو ان کی بیوی ایمان والی تھی تو انہوں نے کہا کہ خدا جانے اور ان کا رسول جانے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جاپر جو سالن بنے ہے اس کو بھی کپڑا ڈالو جو آٹے کے پیڑے بنے اس کو بھی کپڑا ڈالو جب تک میں نہ کوں آپ نے ہانڈی سے کپڑا نہیں ہٹانا تو مزجر اکرام روٹیاں بنتی گئیں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں مبارک سے تمام صحابہ اکرام کو کھانا تقسیم کرتے گئے تمام صحابہ اکرام نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا جب بعد میں حضرت جعبی رضی اللہ تعالی نے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو سالن ویسے کا ویسے بچا ہوا تو راٹے کے پیڑے ویسے کے ویسے بچے ہوئے تھا تو بعد میں وہ سارا خناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محلے دور میں تقسیم فرما دیا اور مطلع اکرام ابھی ہمارا جو کافلہ ہے یہ غزوِ خندق کے مقام پر پہنچ چکا ہے اپنے یہ اُلٹے ہاتھ کی طرف یہ نیچے کی طرف دیکھیں یہ میدان فتح کا بور لکا ہوئے نیچے یہ میدان فتح ہے یہاں پر میدان فتح ہوا تھا اور یہ اُلٹے ہاتھ جانب اوپر کی طرف دیکھیں یہ جو پتروں سے مجید ہماری زیارت ہے جنگ کے دوران اس مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غیمہ تھا یہ اپنے اُلٹے ہاتھ کی طرف دیکھیں یہ مسجد پتہ ہے اور یہ الٹے ہاتھ کی طرف سے دیکھتے رہے کہ دھڑا سا گئی یہ نیچے کی طرف یہ جو کالے پتروں سے مصید بنی ہے یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی مصید ہے جنہوں نے جنگ کے دوران اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ خندہ کھونے کا مشروع دیا تھا یہ سامنے دیکھیں کالے پتروں سے مصید اور یہ الٹے ہاتھ کی جانب دیکھیں سامنے یہ جو بڑی مسجد یہ وائٹ کلرگ والی جو مسجد ہمارے زیارت میں آرہی جامعہ خندہ کے نام سے یہ سامنے دیکھیں جنگ کے دوران اس مقام پر دو خیمے تھے حضرت ابو پکر صدیق اور حضرت اسمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہاں پر یہ دو خیمے تھے یہ دو خیموں کو شہید کر کے ایک بڑی مسجد بنائے گئی ہے اور یہ مسجد کرم اپنے سیدھیات کے جانب دیکھی جو سامنے پتروں سے مصید ہمارے زیارت میں آرہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مسجد ہے یہ وہ عمر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا یہ دیکھیں یہ ان کے نام کی مسجد بنی ہوئی ہے اور مسجد اکرام ابھی اپنے یہ الٹے ہاتھ کی جانب دیکھنے سامنے یہ جو پونے کے اندر یہ جو سامنے پہلی سیڑھی والی مسجد ہماری زیارت میں آرہی ہے یہ حضرت علی شیر خدا مرتضی رضی اللہ عنہ کی مسجد ہے اس کے آگے ایک چھوٹا سا خیمہ بنا ہے وہ بی بی فاطمہ تو ذرہ رضی اللہ عنہ کی مسجد ہے مسجد اکرام یہ جنگ کے دوران جو ہے اس مقام پر ان کے نام کے چھوٹے چھوٹے خیمے ہوتے تھے تو یہ بعد میں خیمے ختم کر کے ان کی نام کی جویں یہاں پر مساجد بنا دی گئی ہیں مسجد اکرام یہ چودہ پندرہ سال پہلے یہ ساری مساجد کلی ہوتی تھی حاجی سہبان اندر جاتے تھے نفل ادا کرتے تھے لیکن یہ جو سودے کمت ہیں انہوں نے ساری مساجد بند کر دی گئی ہیں اب یہ گاڑی کے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ جو کونی کے اندر یہ جو پہلی سیڑی والی مسجد ہماری زیارت میں آ رہی ہے یہ حضرت علی شہیر خدا مرتضى رضی اللہ عنہ کی مسجد ہے وہ سامنے دیکھیں کونی کے اندر اوپر کی طرف دیکھیں سامنے کونی کے اندر حضرت علی شہیر خدا رضیٹ اللہ عنہ کی مسجد ہے اور یہ الٹے ہاتھ کی جانب دیکھیں کہ یہ خیمے کے پیچھے دیکھیں وہ نیچے ایک چھوٹا سا خیمہ بنا Państعہ بناہت ڈالی والی چار دیوارے لگی ہوئے نیچے کی طرف یہ گاڑی کے پیچھے وہ کونے کے اندر وہ بی بی فاطمہ تزارہ رضی اللہ عنہ کا خیمہ تھا جنگ کے طرح جتنی بھی عورتیں تھی وہ بی بی فاطمہ تزارہ رضی اللہ عنہ کے خیمے کے وہاں پر موجود تھی اور یہ نیچے کی طرف دیکھیں جس روڑ پر ہماری گاڑی جا رہی ہے یہاں پر ایسے سیدھی سیدھی خندہ کودی دی تھی ساڑھے تین کلومیٹر لمبی جبل اعود کے مقام تک سعود حکومت نے جو اس مقام پر روڑ بنا دی گئی ہے اور یہ اپنے یہ سیدھیات کے جانب تھے کے سامنے جو آپ کو پہاڑ دکھائے دے رہے اوپر کی طرف دیکھیں اس کا نام ہے جبل سیلا اس کے اوپر یہ جو سامنے آپ کو چھوٹے چھوٹے خیمے بنے دکھائے دے رہے ہیں یہ ترکیوں کے دور کے جنگ کے دوران کے خیمے بنے ہوئے ہیں اس پہاڑ کو سدھے والا بھی پہاڑ کہتے ہیں اور جبل سیلا بھی کہتے ہیں اس کی جو بائک سیٹ ہے وہ حرم شریف کا تین سو ستائیس نمبر گیڑ لگتا ہے اس کی بائک سیٹ پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھڑ سواری گیا کرتے تھے اور اس کی جو آکے والی سیٹ ہے یہاں پر یہ غزبہ خندگی تھی یہاں پر جے سلام کی تیسری بڑی جنگ لڑی کی تھی اور یہ اپنے الٹے ہاتھ کی جانب تھے کہ سامنے یہ جو وائٹ کلر کی دیوار میں یہ جو آپ کو گھر بنے دکھائے دے رہے ہیں بتایا جاتا ہے کہ اسی مقام پر حضرت جعبی رضی اللہ عنہ کا گھر تھا جنہوں نے جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعویٰ دی تھی یہاں پر بتایا جاتا ہے اور اس کے پیچھے جو خالی میدان ہے کیونکہ اکثر ترکی والے جو ہوتے ہیں وہ یہاں پر بھی آکے ٹھہرتے ہیں اور اسی مقام پر بھی آکے ٹھہرتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ اس مقام پر تھا اور کسی روایت میں بتایا جاتا ہے کہ اسی مقام پر تھا اور مسجد اکرام انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا جو کافلہ ہے یہ مسجد قبلہ تین کی طرف رواں دواں ہیں مسجد قبلہ تین دو قبلے والی مسجد ہے جہاں پر قبلے کا روح چینج کیا گیا تھا مسجد اکرام ہمارا جو پہلے جو قبلہ تھا وہ مسجد اکسا کی طرف تھا جو فلسطین کے اندر موجود ہے مسجد اکرام پہلے جو ہے سابہ اکرام نے جو ہے سولہ سے سترہ ماہ تک جو ہے مسجد اکسا کی طرف نکر کا نماز ادا کی تھی تو مجود اکرام مسجد قبلہ تین کے پاس یہ ایک سابہ کا گھر ہوئے تھا تو تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آجادت کے لیے آئے ہوئے تھے وہاں پر غالباً اثر کی یا زور کی نماز کا ٹیم ہو گیا تھا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار رکات نماز پڑھا رہے تھے کہ دو رکات پڑھا چکے تھے اور دو رکات واقع تھے تو یوں بار بار اسمان کی طرف دیکھتے اور زمین کی طرف دیکھتے اور دل میں یہ خیال کرتے کہ اللہ پاک ہمارا جو قبلہ ہو وہ خانہ قابہ کی طرف ہو تو دل میں یوں خیال کری رہتے کہ فوراں جبریل امین حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ آپ کا یوں بار بار اسمان کی طرف دیکھنا اور زمین کی طرف دیکھنا اللہ پاک کو بہت پسند دیا آپ اپنا جو قبلہ ہے وہ خانہ قابہ کی طرف چینج کر لیں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی حالت میں اپنا جو روح ہے وہ خانہ قابہ کی طرف چینج کر لیا اور پیچھے سابتے دس سابق اکرام کھڑے تھے انہوں نے بھی اپنا قبلہ خانہ قابہ کی طرف چینج کر لیا تو نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دس سابق اکرام سے پوچھا کہ مجھے تو وہی نازلی جو میں نے اپنا روح خانہ کعبہ کی طرف جین کیا آپ نے کیسے قبلہ جین کیا تو انتصب اکرام نے کہا کہ ہمارے سامنے آپ خانہ کعبہ ہیں آپ جس طرح مو کر کے نماز ادا کریں گے ہم بھی اس طرح مو کر کے نماز ادا کریں گے سب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتصب اکرام کو اس دنیا میں جنت کی بشارت دے لی انتصب اکرام کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں مسجد اکرام انشاءاللہ ہمارا جو کافلہ ہے وہاں پر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے وہاں پر اسٹیک کریں گے وہاں پر آپ نے جانا ہے دور کا نفل ادا کرنی ہے اور دیت المجید کی نیت کرنی ہے وہاں پر لیڈیس کی جگہ آلیدہ ہوتی ہے مردوں کی جگہ آلیدہ ہوتی ہے نفل ادا کرنے کے لیے اور مسجد اکرام یہ لیڈیس حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جب یہ سجدے میں جاتی ہیں تو فرش کے اوپر اپنا پرس اور موبیل وغیرہ رکھ دیتی ہیں اکثر جو لیڈیس حضرات ہوتیں بھول جاتی ہیں اور وہاں پر پیچھے ایک کالیاں وغیرہ بیٹھے جو ان کا سمان کھا لیتی ہیں تو اسے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اپنے سمان کی حفاظت کرنی ہے پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا جو کافلہ ہے یہ سید شہدہ کے مقام پر جائیں گے جہاں پر آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے رہا فرما ہے اس کے ساتی ستر صحابہ قرآن رہا فرما ہے اس کے ساتی ایک جنت کا پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل اہود وہ ساڑھے سات کلومیٹر لمبا اور وہ ساڑھے تین کلومیٹر جھوڑا پہاڑ ہے اس پہاڑ کی اوپر سے پیدئی حضور سے تصویر کھیجے گئے تو وہ محمد کے نام کا نقشہ بناواتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی خوش پر سوار ہوتے تھے تو وہ خوشی سے ہلنے لگ جاتا تھا کہ وقت نبی جو ہے مجھ پر سفر کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کے قریب جائیں گے انشاءاللہ آپ کو نشاندی پہ کرائیں گے اور تفیلات پہ بتائیں گے دیکھیں کہ یہاں پر وہ آتے ہیں جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاتے ہیں مکہ اور مدینہ یہ دو وہ پاک اور مقدش شہر ہیں کہ ان دو شہروں کا دنیا کا کوئی شہر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا بلاتے اکرام یہ ستر ہزار فرشتے صبح اور یہ ستر ہزار فرشتے شام کو یہ روز اکست پر سلام پیش کرنے اور حاضری دینے کے لیے آتے ہیں یہ جو ستر ہزار فرشتے صبح اور یہ جو ستر ہزار فرشتے شام کو یہ جو روز اکست پر سلام پیش کرنے اور حاضری دینے کے لیے آتے ہیں دوبارہ پھر ان کی باری قیامت تک بھی نہیں آئے گی مرسل جی کرام ہم کتنے خوش قسمہ لوگ ہیں کہ جب جل چاہتا ہے جاتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں دروشی پڑھتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں تو مرسل جی کرام آپ کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو ٹائی میں آپ وہ حرم شریح میں گزایا کریں جتنہوں سے کہ سبحان اللہ پڑھیں دروشی پڑھیں دعائیں مانگیں اور کوشش کیا کریں کہ باچما جو ہے نماز ادا کیا کریں مرسل جی کرام دیکھیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک نماز پڑھنے کا ایک لاکھ نمازوں کا سوا ملتا ہے تو مدینہ شریف میں ایک نماز پڑھنے کا کچھ کہتے ہیں ایک ہزار کچھ کہتے ہیں تین ہزار کچھ کہتے ہیں پانچ ہزار اور کچھ کہتے ہیں کہ پچاس ہزار نمازوں کا سوا ملتا ہے تو کوشش کیا کریں باچما جو ہے نماز ادا کیا کریں اور کوشش کیا کریں باچما جو ہے نماز ادا کیا کریں اور کوشش کیا کریں باچما جو ہے نماز ادا کیا کریں اکرام آپ کوشش کیا کریں کہ اپنے بچوں کو جو ہے دین اور اسلام کے بارے میں بتائیں کریں اور مسجد اکرام دیکھیں گے ہمارے بچوں میں اکثر اکثر اجاد اکرام میں بھی یہ پتا ہوتا ہے کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ اسلام کی پہلی مسجد کون سی ہے تو مسجد اکرام کوشش کیا کریں کہ سب کو بتائیں کریں جو اسلام کی جو پہلی مسجد ہے وہ مسجد قبا ہے اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کے جو بنیاد ہے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دست مبارک سے رکھی ہے اس مقام پر دور کا نفل ادا کرنے سے ایک مقبول عمرے کا سواب آسید ہوتا ہے دیکھیں مسجد اکرام نہ تو وہاں پر ارام باننا پڑتا ہے نہ تو تواف کرنا پڑتا ہے نہ تو صفحہ مروہ کرنا پڑتا ہے صرف وہاں پر دور کا نفل ادا کرنے سے ایک مقبول عمرے کا سواب آسید ہوتا ہے تو مسجد اکرام آپ کوشش کیا کریں کہ حرم شریف کے تین سو نو نمبر گیٹ سے باہر نکلیں گے تو وہاں سے ایک بیتر رستہ جاتا ہے اسی رستے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہی 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 مسجدِ قبا جائے کرتے تھے تو مسجدِ اکرام کوشش کیا کریں کہ دن میں ایک مرتبہ لازمی مسجدِ قبا کے مقام پر جائے کریں وہاں پر آپ جائیں گے تو مسجدِ اکرام آپ کو روزانہ جو ہے ایک مقبول عمرے کا سواب حاصل ہوتا رہے گا مسجدِ اکرام ابھی اپنے یہ اُلٹے آگ کی جانب دے کے سامنے یہ مسجدِ قبلت ہے ہماری زیارت میں آ رہی ہے مسجدِ قبلت ہے ان کے مقام پر پہنچ چکے ہیں یہ دو قبل والی مسجد ہے مسجدِ اکرام پہلے جو ہے سعودی قمت نے جو اسی مقام پر دو قبلے بنائی ہوئے تھے ہمارا جو پہلے جو تھا مسجد اکسا کی طرف تھا جو دوسرا جو ہے مسجد اکرام جب حجاجہ اکرام اس مقام پر نماز کے لئے جاتے تھے تو وہ دونوں قبلوں کو پر کھڑ کر نماز اتا کرنے لگ جاتے تھے کیونکہ حاجی صحبان کو عربی تو آتی نہیں تھی ان کو پتہ نہیں تھا کہ کونسا ہمارا قبلہ ہے تو سعودی قمت نے جو ہمارا جو پہلے جو قبلہ ہے مسجد اکسا والا انہوں نے وہاں سے ختم کر کے جب آپ مسجد میں انٹر ہوں گے تو آپ نے دروازے کے اوپر دیکھنا ہے آپ کو ایک صف کا نشان بنے دکھائی دے گا انہوں نے وہاں سے قبلہ ختم کر کے وہاں پر ایک صف کا نشان بنا دیا ہے اور مسجد اکرام یہاں پر ہم جو ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے اس دیکھ رہیں گے سب نے کوشش کرنی ہے ٹائم کی جو ہے بلکل پبندی کرنی ہے مسجد اکرام اگر آپ لوگ ٹائم کی بلکل پبندی کریں گے تو انشاءاللہ مطینہ شریف کی چھوٹی بڑی جتنی ساری زیارتیں ہیں میں آپ کو ساری زیارتیں کروا دوں گا اور یہ اپنے سیدیا کی جانب دے کہ وہ سامنے کونے کے اندر وہ لیڈیس کا راستہ ہے وہ سامنے دیکھیں لیڈیس نے وہاں سے جانا ہے اور جن کا وضو نہیں ہے انہوں نے یہ سامنے دیکھیں یہاں سے وضو بنا کے انہوں نے یہ سامنے اوپر بھی جانے کا راستہ ہے جن کا وضو بنا ہو انہوں نے یہاں کونے سے جانا ہے یہ راستہ بنا ہوئے مردوں کا جانے کے لیے وضو بنا کے اوپر ایک سیریا جا رہی ہیں آپ نے وہاں سے چلے جانا ہے جن کا وضو ہے انہوں نے یہاں سے جانا ہے جاتا ہوئے گاڑی کا نمبر بھی نوٹ کرنا ہے ایک منٹ بیٹھ جانا ہے گاڑی کو پارے پر لگانے دے میں اتارتا ہوں جاتا ہوئے گاڑی کا نمبر بھی نوٹ کر لینا اور کوشش کرنی ہے ٹائم کی جو ہے بلکل مبندی کرنی